اسلام علیکم ڈیئر ویورز کیسے ہیں آپ لوگ دیس اس پروفیسر محمد افصال گائز آپ لوگ کو ویلکم ہے میرے اس چینل پہ اور گائز آج لانگ کسٹنز کے آپ کے ساری کی ساری پانچوں کی پانچوں پیرنگ سکیم مکمل ہو جائیں مطلب پانچ کے پانچ کسٹنز کمپلیٹ ہو جائیں گے پیرنگ سکیم کے مطابق تو پھر اس کے بعد ہمارا صرف چیپٹر نمبر سکس رہ جائے گا اور چیپٹر نمبر سکسٹین ان کے شورٹ رہ جائیں گے وہ بھی ویڈیو بس آنے والی ہے ایک آدھے دن میں تو آپ کی بک کمپلیٹ ہو جائے گی تو گائز چیپٹر نمبر سکٹین ہے چیپٹر نمبر سکٹین جو ہے اس کے آج ہم نے long questions discuss کرنے ہیں بکاؤس اس کے short questions جو ہیں short questions کی بھی ویڈیو رہتی ہے چلیں اس کے فوری بعد short questions کی بھی ویڈیو آ جائے گی تو گائز چیپٹر نمبر 17 ہے common chemical industries in Pakistan ہے اس کے long questions کے بارے میں میں نے آپ کو بتانا ہے کتابیں پکڑ لیں اور پینسل پکڑ لیں لیڈ پینسل سے آپ نشان لگاتے جائیں جیسے جیسے میں بتاؤں گا لیکن guys اس سے پہلے جو very first time دیکھ رہے ہیں subscribe کر دیں bell icon press کر دیں all notifications پر click کر دیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لازمی طور پر like کریں بہت سارے likes مجھے اس ویڈیو پر چاہیے اور اس کے بعد جو ہے میں نے اپنے جتنے بھی social media platforms ہیں ان سب کے link جو ہیں وہ share کر دیے ہوئے ہیں آپ کے یہ نیچے description میں تو آپ social media platforms پر بھی مجھے follow کر لیں کیونکہ آپ کو بہت ساری ویڈیوز بہت ساری information آپ کو وہاں سے بھی مل جانی ہے تو guys اب یہ ہے کہ اس ویڈیو کا link بھی آپ نے بہت ساری جگہوں پر share کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو اور یار ابھی تو میں 6k subscribers پر کھڑا ہوں آپ نے مجھے 100k subscribers پر لے کے جانا ہے اور مجھے پتا ہے کہ students ایک چیز جو ہے جس کے پیچھے پڑ جائیں وہ کر سکتے ہیں آپ لوگ youngsters ہیں آپ کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں نہیں اپنا اپنا contribution ڈال کے مجھے 100k تک لے کے جانا ہے تو انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ آپ بہت جلدی میرا یہ task پورا کروا دیں گے تو guys ہم اپنے topic کی طرف چلتے ہیں پھر آپ لوگوں نے کہنا میں باتیں بہت زیادہ کرتا ہوں اچھا جی introduction ہے introduction میں تو کچھ بھی نہیں ہے early history میں بھی کچھ نہیں ہے fertilizers کی elements بھی کوئی اتنے important نہیں ہے essential qualities guys essential qualities of a good fertilizer یہ ساتھ دی ہوئی ہیں آپ کی book میں یہ کوئی اتنا important question بنتا تو نہیں ہے لیکن as a long اس کو کر لیں اور ساتھ کی ساتھ qualities آپ نے کرنی ہے یہ آپ ہی سکتا ہے تو guys classification of fertilizer پہلے nitrogenous fertilizer ammonia fertilizer کوئی important نہیں ہے لیکن جب ہم یوریا کی بات کرتے ہیں تو یہ یوریا والا جو question ہے یہ most important question ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے تو اب اس کے بعد آپ نے a to z سارا لکھنا ہے یہ والا paragraph اس کے بعد manufacturing process اسی طرح سے heading دینی ہے اور آپ نے اس کی 6 points لکھنا ہے پھر آپ نے اس کے 1 by 1 points کو explain کرنا ہے preparation of ammonium carbonate ایسے ہی لکھنا ہے اس کے بعد preparation of urea آپ نے اس طرح لکھنا ہے consider بالکل جیسے آپ کی text book میں لکھا ہو آپ نے a to z سارا ایسے لکھنا ہے even end پہ آپ نے یہ flow sheet بھی بنانی ہے تو اگر اس chapter کے سب سے important long question کی بات کروں تو وہ یہی ہے ہم teachers جب paper بناتے ہیں اس chapter کا تو سب سے پہلے مارے ذہن میں urea manufacture ہی آتا ہے کہ یہ as a long question پوچھا جائے تو guys آگے ammonium nitrate کو گولی ماریں اس میں کچھ میں ہی نہیں ہے phosphatic fertilizer میں کچھ نہیں fertilizer industry کو آپ آگے skip کر دیں اب آگے ہیں cement industry پہ تو جو guys cement industry ہوتی ہے cement industry میں سب سے پہلے اس کی definition آ جاتی ہے definition کے بعد جو ہے اس کا raw materials آ جاتے ہیں یہ سارے short ہیں guys ہم پہلے discuss کر چکے ہو نہیں کر چکے نہیں کرنے ابھی manufacturing process of cement cement کی manufacturing یہاں سے تو long نہیں ہے لیکن اس کے دو processes ہیں wet process and dry process تو wet process سے cement کیسے manufacture کیا جاتا ہے تو guys اس میں دیکھ لیں wet process start سے لے کر end تک آپ نے یہ سارے کا سارا لکھنا ہے اور جس طرح سے آپ کی textbook میں headingز دی گئی ہیں اسی طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے a to z اور end پہ یہ z scheme والی diagram بھی آپ نے بنانی ہے مطلب یہاں پر آ کر یہ ختم ہوتا ہے جہاں 15.2 diagram کا لکھا ہوا ہے آپ نے a to z سارا لکھنا ہے اس میں سے آپ کچھ بھی نہیں drop کر سکتے setting of cement کی بات کریں یہ ایک الگ long question ہے تو یہ important ہے cement کی manufacturing کی نسبت یہ setting of cement زیادہ important question ہے setting of cement جو ہے reactions taking place in first 24 hours then اس کے بعد second heading آیا گی reactions taking place between 1 to 7 days اس مطلب پہلے سے 7 دن کے درمیان میں کیا reactions ہوتے تو یہ long question cement industry in پاکستان سے پہلے پہلے تک کرنا ہے جہاں لکھا ہوئے sets to a hard mass یہاں تک آپ نے اس کو کرنا ہے cement industry in پاکستان میں کچھ بھی نہیں ابھی تک میں 3 long questions آپ کو بتا چکا ہوں paper industry میں آئے early history کو چھوڑ دیں definition میں بھی کچھ نہیں ہے raw materials میں بھی کچھ نہیں ہے یہ سارے short ہیں pulping process بھی کچھ نہیں ہے لیکن neutral sulfide semi chemical process process description یہ ڈائز long question بنتا ہے کہ آپ NSSC process سے جو ہے آپ pulp کیسے prepare کرتے ہیں تو یہ آپ نے جیسے step لکھے میں as it is لکھنے اس میں کچھ بھی change نہیں کرنا اور جو ہے bleaching تک آپ نے اس کو لکھنا ہے bleaching جب ہو جاتی ہے تو یہ process complete ہو جاتا ہے اس کی یہ end پہ scheme بھی آپ نے flow sheet diagram بنانی ہے اور stock preparation plant سے پہلے پہلے تک آپ نے اس کو لکھنا ہے stock preparation plant کو آپ drop کر سکتے ہیں تو guys آپ کے پاس یہ سارے کے سارے chapter 15 کے long questions ہوگے میں repeat کر دیتا ہوں پہلا long question is urea manufacture بہت important question ہے importance کے حساب سے دیکھا جاتے دوسرا important question setting of cement ہے تیسرا جو important question ہے وہ cement manufacture ہے اس کا process ہے چوتھا important question جو ہے وہ یہ paper pulp manufacture کا process ہے اور جو پانچوں long question جو ویسے کبھی نہیں آئے نہ بنتا ہے ویسے ہی بتا دیا essential qualities of a good fertilizer تو guys that's it آپ لوگوں کے long questions کی پانچ جو ہے pairing complete ہو چکی ہوئی ہیں اب آپ کی مرضی ہے آپ جو تین priorities پہ رکھنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں میں نے اپنے طور پہ تو priorities share کی تھی وہ بھی آپ دیکھنا چاہیں تو ویڈیو اسی چینل پہ پڑھی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں play list میں جا کے guess part 2 میں جائیں گے تو آپ کو وہ ساری کی ساری ویڈیوز مل جائیں گی تو آپ وہاں سے بھی help لے سکتے ہیں کہ کون سی pairing کرنا آپ کے لئے آسان ہے کون سی pairing کرنا آپ کے لئے آسان نہیں ہے تو guys باقی یہ ہے کہ ہم یہ ویڈیو پہ یہاں close کر رہے ہیں جو very first time دیکھ رہے ہیں وہ subscribe کر دیں bell icon press کر دیں all notifications پہ click کر دیں ویڈیو کو like کر دیں اس کے اوپر اچھے والا comment کر کے آپ اس کے لنک کو بھی ہر جگہ پہ سارے کے سارے پلیٹ فارمز پہ شیئر کریں بس مجھے 100k سبسکرائبرز تک پہچا دیں تاکہ میں بھی بڑے یوٹیوبرز میں آنا شروع ہو جاؤں آپ لوگ کی help تو کر رہا ہوں آپ لوگ بھی میری help کریں اور میرے message کو spread کریں i believe students آپ کچھ کر سکتے ہیں anyway guys اپنا خیال رکھئے اگر best of luck ہے آپ کے exams کے لئے اللہ حافظ